بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامن کوارڈینیٹ ٹی وی کے طرف سے آج ہم بات کریں گے کہ مجودہ دور میں کیا سکون کو حاصل کیا جا سکتا ہے ہماری زندگی اسے سکون ختم ہو گیا ہے اور احالا کے سائنس ٹکنالوجی چیزیں جادکہ رہی ہیں انسان کے فائدے کے لیے سکون کے لیے لیکن سکون بہت نیاب ہو گیا ہر جگہ تینش اور ڈپریشن ہے آپ کو میں ایک ایسا فارمولہ بتاتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کہو گے کہ واقعی ایسا کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون ہو گا آپ دیکھیں خوشی نیاب ہو چکی اصل میں انسان کے جسم کے مین دو کمپوننٹ ہیں سکون کے حوالے سے ایک تو جسم ہے اس کو غزا کی ضرورت ہے مناسب بس وہ ورک کرے وہ ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ میں نے خوراک حاصل کرنی ہے اور مناسب ہم سرگل بھی کرتے ہیں جہاں تک لیے پہنچنے لگے تو ہم رک جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ بچہ ہے اس لیے کھیل رہا تھا کھیلتے کھیلتے یہ فرش کے اوپر ہی سو گیا کتنی سکون کی اس کو نیند آئی ہوئی ہے اب یہ بچہ اس طرح سکون سے کیوں سو جاتا ہے مزید جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کومنٹس ضرور کیا کریں اس میں یہ ہے کہ بچے میں جو نیگٹیو کریکٹرز ہیں مثلا حسد چگلی غیبت ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چیزوں کا زیادہ حصول یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کھیلتا ہے جہاں اس کو نیند آتی ہے تو وہ مزے سے جو آنا سو جاتا ہے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس میں اس چیز کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے یہ اس کی ہے اور جب وہ چیزیں اس کے پاس آتی ہیں کوئی اور بچہ ہاتھ لگانے لگتا ہے تو اس کا تھوڑا سا سکون ڈسٹرب ہوتا ہے ہاں میں کہہ رہا تھا کہ جسم کی غزہ کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن روح جو ہے یہ مین کمپوننٹ ہے سافٹ ویرہ جسم میں اس کے لئے جو ہم کچھ کوشش نہیں کرتے جسے ہمارا سکون ختم ہو جائے گا دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا واضح اللہ الالان ہائی وولٹیج وارننگ دیکھے دیکھیں کہہ رہا کہ خبردار ہو جائیں شعار ہو جائیں چکنے ہو جائیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے ہم کہتے ہیں نا دل کو سکون ملا دل کو سکون ملے گا تو جسم کو سکون ملنا ہے اور یہ حقیقت ہے ہم کٹھے دوست بیٹھے ہوئے تھے ایک میں نے جو ہے نا یہ ایک بیالوجستہ بیچ میں بڑا پڑا لکھا انسان اس نے ایک بات کہی تو میں یعنی کہ اس کی بات پر مجھے یہ ویڈیو بنا نہیں پڑی وہ کہتا ہے کہ بڑے عرصہ ہو گیا سکون نہیں دیکھا خوشی نہیں دیکھی تو میں کہہ رہا تھا کہ اتنا سائے ہیں سارے کچھ پڑھ کہ اس کو سکون نہیں ملا تو دیکھو اللہ تعالیٰ بلکل ٹودہ پوائنٹ بات کر رہا ہے کہ سکون چاہیے تو اللہ کی یاد اب ہم کہتے ہیں کہ ہم یاد تو اللہ کو کرتے ہیں یا بچے دیکھو بڑے ہو گئے ہیں تھوڑے سے یہ ایک دوسرے کی چیزیں پھر بھی ان کی زندگی میں سکون ہے اچھا بچپن میں یہ سکون تو نہیں آنا یا اللہ کا خیال ہوتا ہے اپنی لو درجے کا یعنی اللہ تعالیٰ ٹاپ پراریٹی پہ آنا چاہتا ہے اس کو یاد کیا جائے یہ جتنی بھی ضروریات ہیں ان سے بھی آگے تو پھر واقعی حقیقی مانوں میں سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اللہ انسان کو بنانے والا کائنات کو بنانے والا انسان کی مسٹری اللہ جانتا ہے اس سے آگے تو کوئی علم ہی نہیں اس سے آگے تو اور سرچی کوئی نہیں یہ واحد و علم جو ہنڈر پرسنٹ آئکو ریٹ ہے اب اللہ نے کہہ دیا کہ میری یاد میں ذکرہ تو کیسے ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو فرمان ہے یہ بالکل سچا ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھو جب کوئی بھی چیز اس کی یاد اس کا حصول ہم اللہ تعالیٰ سے اوپر لے جائیں گے تو کبھی بھی وہی چیز ہمارے لئے ازمائش بان جائے گی اور ہمیں سکون نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی چیز جس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے تو پھر اللہ اسی کے ذریعے ازمائی آتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک جو ہے نا سب سے پیاری چیز میرے رستے میں خرچ کرو تو ہم نے ہمیں اپنی پراریٹی کو جو ہے نا وہ درست کرنا ہے یعنی سپاپ پہ اللہ تعالیٰ ہو اور اس بات کو سمجھنا ہے تو حقیقت میں ہمیں سکون ملے گا یہ واحد حل ہے دوسرا یہ ہے کہ سکون ملتا کسی کو سکون دے کے خدمت خلق میں جو ہے نا سکون ہے کسی کا سکون خراب کر کے کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا یہ دو آپ کو میں نے طریقے بتائیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹس جو انہوں ضرور کیا کریں اللہ حافظ